شارج کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ڈرگ پولیسی منیجمنٹ ڈرگ پولیسی منیجمنٹ کسی بھی ہوسپیٹل سیٹنگ کے اندر کوئی بھی ڈرگ یوز کرنے کی کیا پروسیجرز ہیں کیا پولیسیز ہیں انشور دیکھ میڈکیشنز آر یوز سیفلی اور اپروپییٹ ویڈین ان انسٹیوشن پولیسیز اس لیے بنائی گئی ہیں کہ جو بھی ڈرگ یوز ہو رہی ہے اس کو انشور کیا جائے کہ یہ اپروپییٹ ویڈ میں یوز ہو رہی ہے سیفلی یوز ہو رہی ہے یا پھر اس کی وجہ سے کسی میڈکیشن کی وجہ سے کسی کو کوئی نخصان تو نہیں ہو رہا کیونکہ بہت ساری ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جس کا ڈوز ریلیٹڈ ایشیوز ہوتے ہیں بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں جس میں ایڈجسمنٹ بہت لازمی ہے جس کے لیے فارم ایسیسٹ کا ہونا بہت لازمی ہے بعض اوقات ٹیکنیشنز وغیرہ جو ہے اس چیز کو ہنڈل کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے ایررز آ رہے ہوتے ہیں اس لیے ان ایررز کو منیمائز کرنے کے لیے ایک لائف کو سیف کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ پولیسیز بناتے ہیں ملٹیپل ڈسپلینری کمیٹی دیکھ ایڈوائزز میڈیکل سٹاف اینڈ ہسپٹل ایڈنیسٹریشن اون میٹرز ریٹنگ تو دا تھرابیٹک use of drug ٹھیک ہے ایک ملٹیپل ڈسپلینری کمیٹی بنائی جاتی ہے جو کہ میڈیکل سٹاف کو ایڈوائز دیتی ہے ہسپٹل ایڈنیسٹریشن اون میٹرز لیٹنگ تو دا تھرابیٹک use of drug کس کے ریگارڈنگ ہسپٹل ایڈنیسٹریشن کو اور میڈیکل سٹاف کو ریلیٹی دو تھرابیٹک use of drug اس کو ایڈوائزز دیتی ہیں ٹھیک ہے what is the need of P&T کمیٹی کمیٹی کی کیا نیڈ ہے جسٹیفیکیشن فور پی ٹی سیز سیفیوز آف میڈیکیشن اب یہ کمیٹی کیوں بنائی گئی ہے اس لیے بنائی گئی ہے جو ہم میڈیکیشنز یوز کر رہے ہیں وہ سیفلی ہو ٹھیک ہے سیفلی یوز ہو رہی ہو کوسٹ کنٹرول ہو کوالیٹی آف کیر ہو اور ایفیشنسی ہو ٹھیک ہے اچھا اسٹیبلشمنٹ آف پی اینٹی کمیٹی امریکن کالیج آف سرجن فرسٹ ریکوگنیز آ نیڈ فور افورمڈ انوالمنٹ بٹوین بیڈیکل سٹاف اور فارمیسی دپارٹمنٹ ان ہسپٹلز ٹھیک ہے جو امریکن کالیج آف سرجن تھا انہوں نے فرسٹلی یہ چیز بہت نوٹیٹ کی تھی کہ جو میڈیکل سٹاف ہے اور فارمیسی دپارٹمنٹ ان دونوں کا اپس میں انوالمنٹ بہت لازمی ہے The adoption of minimum standards for hospital pharmacists in 1953 by American College of Surgeons was the cause of establishing PNTC ٹھیک ہے PNTC کا origin بتا دیا کہ ہوا کہاں سے تھا In 1959 The American Hospital Association and the American Society of Hospital Pharmacists approved a statement on the pharmacy and therapeutic committee which was further superseded by the ASHP statement on the pharmacy and therapeutic committee 1959 میں فردہ یہ جو American Hospital Association اور American Society of Hospital Pharmacists انہوں نے approved کیا ٹھیک ہے and then یہ فردہ پروسیڈ ہوئی ASHP statement on PNTC ٹھیک ہے The multiplicity of drugs available and the complexity surrounding their safe and effective use make it necessary for hospitals to have an organized sound program for maximizing rational drug use the PNT committee is the organization keystone of this program ٹھیک ہے اب کیا ہو رہا تھا drugs جو available تھی اس کی complex بہت زیادہ complex drugs بگیرہ تھی جو یوز ہو رہی تھی اور اس کیلئی یہ نیسیسری تھا کہ ہوسپٹلز کے پاس ایسی 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 جو جو اس کے یوز کو سیفلی منیٹر کرے primary objective کیا تھا organizational line of communication between medical staff and pharmacy policy development and education primary objective کیا تھا organizational line of communication between medical staff and pharmacy policy development and education یہ سارے جو ہے یہ تھے ہمارے پاس objectives اب ہم پڑھیں گے purpose کیا تھا adversary اور educational ٹھیک ہے composition کیا ہے composition میں آئے گا at least three physicians pharmacist nurse administrator quality assurance coordinators اور sub committee on endocrinology agents sub committee on g.i.t agents on cardio vascular agents on anti infectivity ساری بتا رہیں گے composition کیا تھی اس کی ٹھیک ہے کون composition پر یہ work کر رہا ہے p.n.t committee membership primarily physicians and pharmacists primarily کیا ہیں physician and pharmacists include practitioners from a variety of specialities may also include members from other divisions of health care nursing nutritional service and use of drug review of adverse effect and drug safety ٹھیک ہے pharmacy and therapeutic committee now we will have to go pharmacy and therapeutic committee we will have to study this committee and gender we have to tell you about new drugs investigation use of drug review adverse effect drug safety یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کے اوپر غرفے کرنا ہے اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے